سامعین خالق کائنات کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تعریف و ستائش کے لائق ہے تو وہ ہے جس کے چشمہ حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی سیکڑوں سجدہ گاہوں پر ٹکنے والی پیشانیوں نے ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا ڈھنگ سیکھا اس سے میری مراد مدنی تاجدار سید ابرار اخیار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار ساقی کوسر شافع مخشر سرور دعالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار رام کو بخشا فروغ وادی سینہ تو لیجئے محبوب رب المشارق والمغارب کی شان میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے لئے ہم دعوت دے رہے ہیں خوش نواء اور خوش الحان شاعر عزیزم محمد اعجاز دربنگا لبوں سے پھول جڑتے ہیں جب یہ نات پڑتے ہیں لبوں سے پھول جڑتے ہیں جب یہ نات پڑتے ہیں زبان کی سرخ قیچی سے ہزاروں دل کترتے ہیں عزیزم محمد اعجاز تمنا قلب مزتر کی نبی کے در پہ جاؤں میں جو حالت ہی جیرے میں دل کی ہے ان کو بھی بتاؤں میں چلوں جب میں مدینے کو لبوں پر ذکر ہوں ان کا چلوں جب میں مدینے کو لبوں پر ذکر ہوں ان کا وہاں پہنچوں تو ان کی نات ان کو ہی سناوں میں تمنا قلب مزتر کی نبی کے در پہ جاؤں میں جو حالت ہی جیرے میں دل کی ہے ان کو بھی بتاؤں میں سنہری جالیاں چوموں تو دیکھوں سبز گمبد کو سنہری جالیاں چوموں تو دیکھوں سبز گمبد کو رہے آرام یوں دل کو سکوں بھی خوب پاؤں میں تمنا قلب مزتر کی نبی کے در پہ جاؤں میں جو حالت ہی جیرے میں دل کی ہے ان کو بھی بتاؤں میں ایلہی ہے دل خالد میں یہ ایمان مدت سے ایلہی ہے دل خالد میں یہ ایمان مدت سے مدین پاک گر جاؤں تو پھر واپس نہ آؤں میں تمنا قلب مزتر کی نبی کے در پہ جاؤں میں جو حالت ہی جیرے میں دل کی ہے ان کو بھی بتاؤں میں فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں جہاں ہم نعتے شاہے دو عالم گن گناتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ موسوف محمد اعجاز نے لطیف انداز میں نعت خانی کر کے سامعین کی دلوں میں محبت رسول کو تازہ کر دیا نیز محفل میں خاص زینت آرائی ان کی آواز نے بخشی جس سے ہمارا آج کا یہ پروگرام اور بھی پرکشش اور دل غریب ہو گیا ہے الحمدللہ انعامات دینے والوں کی فرشتے میں چند اساتذہ کا اور بھی اضافہ ہوا ہے ہمارے پاس ان کے نام ہیں قاری عبدالمنام صاحب جعفر آبادی کی طرف سے ہر ایک طالب علم کو ایک ایک بوتل عطر کی قاری رحمتاللہ صاحب کی طرف سے چار سو روپے قاری نصار صاحب کی طرف سے دو سو روپے قاری ثابت صاحب باندھا کی طرف سے دو سو روپے حافظ اقبال صاحب بڑکودرہ کی طرف سے دو سو روپے اور مولانا عقیل صاحب کی طرف سے دو سو روپے موصول ہوئے ہیں اللہ ان تمام کے دینوں کو قبول فرمائے سامعین ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیے ہم آپ کو گلشنِ خطابت کی سیر و تفریح کے لئے لے چلتے ہیں جہاں پر رنگا رنگ پھولوں کی طرح سے مختلف عناوین پر تقارین سنا کر ہم تمام کی دلوں کی آبیاری کی جائے گی حضرات حبیبِ خدا کی حبیبہ باغِ نبوت کی اندلیبہ کائنات میں باسلیقہ امت پہ شفیقہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یوں فرماتی ہے کہ کان خنقہ القرآن کہ سارا قرآن ہی مصطفیٰ کی سیرت ہے تو لیجئے اب ہم آپ کی خدمت میں سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لئے گلشنِ خطابت کے سب سے پہلے مقرور عزیزم محمد سنور باقا کو زحمتِ سخن دے رہے ہیں اس شعر کے ساتھ قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی عزیزم محمد سنور الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین الصفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِعُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِعَنْفُسِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مُحَكْرَمُ الْمَقَامُ صدرِ دی وَقَار معزز اہلِ مِزان او سامعینِ بَاطَنْكِينَ میرا موضوعِ سخن ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا حزیزانِ گِرَامِ یاد کرو چھتی صدی عیسوی میں دنیا انسانیت سسک رہی تھی گلشنِ ارضی ماتن قدہ بنا ہوا تھا فضائے کائنات میں ظلم و عداوت کی گھٹائے منڈلا رہی تھی ہر طرف جبرو تشدد کی تیز لہرے چل رہی تھی کمزورو بے بسوں پر عذیت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے معصوم لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا مظلموں بے سہارہ عورتوں کو جانوروں سے بتر سمجھا جا رہا تھا تب ہی رحمتِ خداوندی جوش میں آئی اور پھر دیکھا ہے زمینیں دیکھا آسمانِ چشمِ قدرس ایک آنسو ٹپکا اور بازارِ درد روشن ہو گیا آفتہ بے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طلو ہوا اور سباہِ خشفرم نے احساس و ادرات کے گلاب کھلا دئیے قافلہِ نوز سحرہِ عرب سے چلا اور جہانِ آب و گل کے گشنوں میں فکر و نظر کے چراغ جل ملانے لگے شاید ہیں خانہِ کعبہ کے سیاہ فام دیوارے ختمِ نبوت کے آتش جان میں لوبانِ آگہی جلا اور حریمِ قلوب و ادھان معتر ہو گئے غارِ خرا سے ایک درد مندہ پیغمبر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا و نورِ خرا سے نکل رہا تھا و نورِ خرا سے نکل رہا تھا کے وقت ساچے میں ڈھر رہا تھا شام سونا اگر رہی تھی شام سونا اگر رہی تھی راتِ صبحوں میں ڈھر رہی تھی اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ معزز خادرین اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جیہا سامعین آف صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا رحمت المسلمین نہیں سارے عالم کے لئے رحمت بن کر آئے گمراہ کیون انتہائے اندھیروں میں جب یہود ایک علیہ کے منتظر تھے نسارہ ایک فارقلیت کا انتظار کر رہے تھے مجوسی ایک نجات دھندہ کے متلاشی تھے ویدک دھرمکو ایک کلنگ کی اوتار کی تلاش تھی اس وقت فلقان عظیم نے مور صداق ثبت کر دیکھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ معزز حادرین یاد کرو میدان طائف کی سنگباری میں دعاوں کی سوغات تُٹانے کی تحزیب یاد کرو بھوکِ اشکم پر پتھر باندھ کر میدانِ جنگ میں اترنا یاد کرو پہاڑوں کو سونا بنانے کی فرشوں کی پیشتس کو ٹھکرانا یاد کرو سورِ حدیبیا کی ان کی ساری یاد کرو شہنشاہِ کونین کی بوریا نشینی یاد کرو عید کے دن یتیم بچوں کو کاندھے پہ سوار کرنا یاد کرو غلاست فیکنے والی یہودن کی تیمارداری یاد کرو عورتوں مزدور اور غلاموں کی دستگیری یاد کرو فتحِ مکہ کا تاریخِ عفو درگزر حرج گئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے درد مندی بردباری شرافت کا ایک لازوال نمونہ پیش کر گئے عزیز سامعین آج اسی رحمت والے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری دنیا میں دلیل و رسوہ ہو رہی ہیں آخر کیوں آخر کیوں بھول گئے نہ ہم ان کا پیامِ رحمت بھول گئے نہ ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ساری سادگی بھول گئے نہ ہم ان کی قناعت و اطاعت یاد نہیں رہانا ہمیں رحمتُ لِلعالمین کا فتح درگزر وہ بازاروں میں رحمت وہ سحراؤں میں رحمت وہ باغات میں رحمت وہ تجارت میں رحمت وہ امارت میں رحمت وہ سفارت میں رحمت اور ہم ہیں ان کے نام نحاد امتی جو اپنے گھر والوں کے لئے زحمت جو اپنے پروسیوں کے لئے زحمت جو اپنے رشیداروں کے لئے زحمت جو اپنے دوستوں کے لئے زحمت ہمارا کردار بازاروں میں زحمت ہمارا کردار درسگاہوں میں زحمت ہمارا کردار مسجدوں میں بھی زحمت پھر بھی یہ دعویٰ کے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے میرے عزیزو بہت دیر ہو چکی ابو عدیہ عظم عمل میں قدم رکھ دو وقت تک اندھیر غارترہ سے لے کر نکلو اس کے پاکزہ تفکر کا سبز سورت پیدا کرو آذانوں میں سوزے بلالی ادا کرو سلکتی چٹانوں میں سجد عشق رحمت لقب والے پیغمبر کی محبت میں چور چور کر دو نص پرسی کے آئینہ خانے اور خدا پرسی کی تلواز سے کر دو وقت تک ابراہ کا غرور ملیہ میں رہ گئی رسمِ آذار روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آذار روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ یہ تھے عزیزہ محمد سنور باقع جو ہمارے سامنے اپنے والہانہ اور مستانہ انداز خطابت کے ذریعے ہمیں نبوی زندگی کی جھلکیاں دکھلا رہے تھے نیز یہ بھی بتا رہے تھے کہ آج ہم کیوں پریشان ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا آپ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے پاس چند نام اور آئے ہیں مولانا فاروق صاحب پانباری کی طرف سے پانسو روپے مفتی صادق صاحب کوساری کی طرف سے ایک ہزار روپے اور مولانا یعقوب صاحب آچھوڑی کی طرف سے دو سو روپے موصل ہوئے ہیں